اللہم صلی علی محمد للنبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیم الحمد للہ وحدا وصلاة والسلام علی ملا نبی بعد ایمانی بھائیو فتنے کا دور ہے اور قیامت قریب سے قریب تر آ رہی ہے اور آج برائیاں اور فتنے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا ایک سیلاب ہی آ گیا ہے اس دور کی برائیوں میں ایک بڑی برائی نشے کی چیزوں کا عام ہو جانا ہے قسم قسم کے نشے رنگ رنگ کے نشے اور ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور سے اور عمومی طور پر تمام حضرات اس برائی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور زندگی اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں خسرت دنیا والآخرہ ذالکہ والخسرہ المبین دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد یہی سب سے بڑی بربادی ہے اور پھر کتنے تو وہ ہیں جو آخر زندگی کا خاتمہ کر بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم کو سکون ملا حالانکہ جس نے زندگی کا خاتمہ کیا وہ ایسے جرم میں مبتلا ہوا کہ اب اس کی پریشانیوں کی ابتدا ہوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرنے سے انکار فرمایا اور فرمایا کہ جو اس جرم میں مبتلا ہوتا ہے صبح قیامت تک اس کو یہی لگتا ہے کہ ہر لمحہ اس کو وہی سزا دی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے اس نے زندگی کا خاتمہ کیا تھا اور قیامت کے بعد جہنم کے سخت عذاب کے حوالے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ خاص طور سے ان گندے کاموں میں مبتلا ہونا اور اس میں پھر سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ ایک بڑے طبقے کے دل سے احساس ختم ہو گیا ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہم کوئی گندہ کام کر رہے ہیں کوئی جرم عظیم کر رہے ہیں ہائے کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اور یہ کوئی تاجب کی بات نہیں اس لئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں جن کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ اب قیامت قریب سے قریب تر آ لگی ہے اسی موقع پر انہیں برائیوں انہیں نشانیوں میں بیان فرمایا کہ تین گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے بدکاری دودھ خاری اور شراب نوشی بہت الزواجر فرمایا کسرت کے ساتھ لوگ ان گناہوں میں مرتلا ہوں گے اور احساس تک نہیں ہوگا حالانکہ یہ اکبر القبائر و ام الفواحش یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور بے حیائیوں کی ماں ہے سبرانی شریف ایک موقع پر فرمایا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرْ یہ تو تمام برائیوں کی چابی ہے اس کے بعد برائیوں کا تعلہ کھلتا ہے اور برائیاں سیلاب کی طرح آتی ہیں بے حقیش اور ابن ماجہ شریف ایک اور موقع پر فرمایا جس نے شراب کو صرف ہتھیلی میں لیا وہ دعا کی قبولیت سے محروم ہو گیا جب تک سچی توبہ نہ کرے اللہ کیاں اس کی توبہ قبول نہ ہو تب تک اس ایسے شخص کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور ایک موقع پر تو فرمایا جو اس برائی میں اور کسی بھی نشے کی چیز کی برائی میں مفتلا ہوا چالیس دن تک کے لیے اس کی نمازوں کی قبولیت اٹھا لی جاتی ہے اس کی کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے اتنے سخت ارشادات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمائے اس لیے کہ اللہ کا ارشاد بھی سخت ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اے ایمان والو بے شک شراب رجوع اور بط اور فال کے تیر رجسم من عمل الشیطان یہ گھنڈی چیزیں ہیں یہ الشیطان کے کاموں میں ہیں بچو تم ان سے اگر تم کامیابی اور فلا چاہتے ہو انما یریدو الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون اے ایمان والو سمجھو یہ سب شیطانی کام ہے اور شیطان خاص طور سے فی الخمر والمیسر جوہ اور شراب کے ذریعے سے تمہارے بیچ میں عداوت اور دشمنی اور بغض کا بیچ بونا چاہتا ہے اور خاص طور سے وہ کیا چاہتا ہے یسدکم عن ذکر اللہ کہ تم کو اللہ کی یاد سے روک دے اور خاص طور سے عن صلاح نماز سے روک دے فہل انتم منتہون تو کیا تم اللہ کی یاد سے کو چھوڑ دوگے کیا تم نماز کو چھوڑ دوگے اور دوسرا ترجمہ یہ بھی فہل انتم منتہون کہ اب بھی تم بعد نہیں آوگے ان کاموں سے اور جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں کیا ان کو نماز نصیب ہو رہی ہے علیہ عزباللہ اللہ معاف فرمائے اور خاص طور سے آج کے دور میں جوانوں کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہم کو یہ گناہ کر رہے ہیں اور کتنوں کو شیطان یہ بیوقوفی دماغ میں ڈال رہا ہے بیوقوفی میں مبتلا کر رہا ہے کہ وہ تو حرام شراب ہیں یہ چیزیں تو تھوڑی دیر کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں علیہ عزباللہ یہ سکون کا ذریعہ ہیں یا اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے شراب کو حرام فرمایا اور اس دور میں پانچ جو مشہور شراب کی قسمیں تھی ان کو بیان فرمایا اس کے بعد فرمایا والخمر ما خامر العقل اور خمر اسی کو کہتے ہیں جو عقل کو مخمور کر دے جو آدمی سے اس کی سوچ اور سمجھ کو چھین لے جس سے آدمی دیوانگی میں مبتلا ہو جس میں انسان کو نشہ پیدا ہو جائے تو ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو فرمایا وہ سب کی سب اسی کھاتے میں آئے گی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک موقع کے اوپر فلان 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 چیز کی شراب کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا ہر وہ چیز جو آس کر نشہ پیدا کر دے فہو حرام وہ حرام ہے علیہ عزباللہ ایک شخص یمن سے تشریف لائے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے علاقے یمن میں ایک خاص قسم کی نشہ کی چیز بنتی ہے اس کو مذر کہتے ہیں تو کیا وہ بھی حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ نشہ پیدا کرتی ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کل مسکر حرام ہر نشہ والی چیز حرام ہے اور فرمایا اللہ نے اس بات کا اہد لے رکھا ہے کہ جو کوئی بھی نشہ کی چیز استعمال کرے گا پروردگار اس کو تینت الخبال پلائے گا دنیا میں جو سزا ملی وہ تو ملی بردخ میں جو ملی وہ ملی لیکن محشر کے میدان کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا ان کو تینت الخبال پلائے گا قالوا یا رسول اللہ وما تینت الخبال عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینت الخبال کیا چیز ہے کہ قال عرق اہل النار وعصارت اہل النار یہ جہنمیوں کے زخموں کا دھومن اور جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ اور ان سے بہتی ہوئی پیپ یہ ان کو پینے کے لئے ملے گی قیامت کے دن اللہ بچہ ہے میرے نوجوان ساتھیوں بزرگ ساتھیوں ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچ پا رہے ہیں اصل بات کیا ہے آخرت کا احساس ختم ہو گیا ہے جب آخرت کا احساس ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس خاتون کو یاد کرو جو سفر کر کے گوھن سے آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری جیسا گندہ گناہ سادر ہو گیا ہے اللہ کا حکم مجھ پر نافذ کیجئے اس کو واپس کیا گیا کہ جب بچہ ہوگا تب آنا وہ پھر آئی پھر اس نے کہا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجئے جب بچہ بڑا ہوگا روٹی کھانے لگے گا تب آنا وہ پھر واپس آئی کیوں آخرت کا احساس تھا حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں ان سے اسی قسم کی خطا ہو گئی حاضر ہوئے کہ مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجئے مجھے سنگسار کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کی بات کو سننے سے ٹالا مگر وہ پھر تیار ہوئے اور خوشی کے ساتھ پتھر کھانے کے لئے کھڑے ہو گئے اس لئے کہ آخرت کے عذاب کا احساس تھا سرمیزی شریف کی روایت ہے پچھلے دور کے لوگوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا نام کفل تھا گندے کاموں میں مبتلا تھا لیکن ایک دن گندے کام کرنے کے لئے ایک عورت کے در پر پہنچ گیا اس کے آنکھوں میں آنسوں دیکھے کچھا کیا بات ہے کہا میں نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح ضلیل نہیں کیا تھا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن میری مجبوری نے میرے پیٹ کی مجبوری نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا اس کو احساس ہوا اس نے کہا جو دے چکا وہ سب تیرا میں اس سے توبہ کرتا ہوں ایسی سچی توبہ کی اسی رات کو انتقال ہوا توبہ کو لوگ اٹھے اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ کفل کو پروردگار ماف کر چکا ہے اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک نے یہی کام کیا ایک دم شراب کو حرام نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے محول بنایا تقریباً چار مرتبہ لگ لگ حکم آیا سب سے پہلے سور نحل میں خالی اتنا فرمایا کہ اللہ نے تم کو بہت نعمتیں دی مگر تم اس سے وہ گندی چیز بھی بناتے ہو اس کے بعد پھر سور بقرہ میں فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے پوچھتے ہیں قل فیہما اسمن کبیر و منافع للناس آپ کہہ دیجئے اس میں لوگوں کے لئے کچھ نفع بھی ہیں مگر نخصان بہت زیادہ ہے اس کے بعد سور نساء میں فرمایا اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس کے آخر میں یہ آیت سور مائدہ کی فرمایا یہ شیطانی کام ہیں ان سے باز آ جاؤ ان سے رک جاؤ چھوڑ دو ان کو بس اب ایمان بن چکا تھا جیسا حکم آیا جو جس جگہ کھڑا تھا اس نے وہی پر پیالے پھینک دیئے مٹ کے توڑ دیئے جام و سرائی ٹوٹ گئے بلکہ وہ لوگ جو تجارت کر کے باہر سے لاکھوں کا مال لا رہے تھے ان کو راستے میں سنایا گیا کہ یہ حرام ہو چکی ہے اور خالی ہے اس کا پی نہیں حرام نہیں ہے بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے لوگوں کو شمار کیا فرمایا اس کو کشوید کرنے والا اس کو بیچنے والا اس کو لوگوں تک پہنچانے والا اس کو لوگوں کو پلانے والا سب کے سب پر اللہ کی لانت یہ سب کیوں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے تو ان کو جیسے پتا چلا انہوں نے وہیں پر اس کو چھوڑ دیا یہ ابو داود شریف کی روایت ہے روایت کے الفاظ یاد رکھیں لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَاعِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْبُولَتَ إِلَيْهِ ابو داود شریف میں ہے یہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ارشادات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلیوں کی دنیا کو پلٹ دے اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کو برباد کرنے سے بچائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ